لبنان کی مذاہمدی تحریک حسب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کا جستخاقی مل گیا ہے ان کے جسم پر کسی بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں ہے حسب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا جستخاقی بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے کے بعد برامت کر لیا گیا حسن نصر اللہ جمعے کے شب بیروت میں اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید ہوئے تھے ان کے جسم پر کسی بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں ہے خبر ایجنسی کے مطابق مظاہر لگتا ہے کہ حسن نسولہ کی موت دھماکے کی شدت سے ہوئی ہے حسن نسولہ کے جسم پر کوئی وعدے زخم نہیں تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی شہادت دھماکے سے پیدا ہونے والے دباؤ کے باعث سر پر چوٹ لگنے تھے ہوئی ہے حسب اللہ کی جانب سے تحال حسن نسولہ کی تدفین کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا گیا ایران کی حمایتی آفتہ لبنانی تنظیم حسب اللہ کے سربراہ حسن نسولہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کا معاملہ سہونی فورسز کی بربریت کے خلاف کراچی میں تجاجی ریلی کا انقاد کیا گیا پولیس و مظاہرین میں چھڑپ کے دوران متعدد فراد زخمی ہو گئے کراچی سے ریپورٹ دیکھیں ہامیانے فلسطین کے زہر اعتماع مذہبی جماعت کی نمائش چورنگی سے امریکی کانسلیٹ تک گھرے لی خواتین بچوں سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی شرکاں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی کی نمائش چورنگی سے نکالی گئی احتجاجی ریلی امریکی کانسلیٹ کے قریب پہنچی تو پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکا جس پر مظاہرین نے پولیس پر پھتراؤ کر دیا مظاہرین کے پھتراؤ سے ایسے چو دو پولیس اہلکار اور ایک صحافی زخمی ہو گیا ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا تو گرفتار شخص کی رہائی کے لیے مظاہرین دھرنا دے کر بیٹھ گئے جس کی رہائی کے بعد مظاہرہ ختم کر دیا گیا سربراہ مجلس وحدت المسلمین پاکستان سینیڈر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے ریلی پر پولیس گردی کی شدید الفاظ میں مضمت کی کہا پر امن شرکاں پر سندھ پولیس کی جہاریت امریکہ اور اسرائیل کی غلامی کا مو بول تثبوت ہے حسب اللہ کے رہنمہ حسن ناصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے خلاف اسلامباد میں مختلف مقامات پر مظاہرہ کیے گئے مجلس وحدت المسلمین نے اپارہ سے ایمبیسی روڈ تک ریلی نکالی جبکہ جماعت اسلامی نے قائبانہ نماز جنازہ ادا کی سیو قدع مہم کے تحت پریس کلپ کے باہر مظاہرہ بھی کیا گیا تاہم پولیس نے کریک ڈاؤن کر کے منتشر کر دیا سابق سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ سمیت کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا تفصیل دیکھیں سپورٹ میں حسن نصرولہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت اسلامباد میں مختلف جماعتوں کے احتجاجی مظاہرے غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جاریت کی شدید مظمت ایم ڈبلی ایم کے زیر احتمام اپارہ سے ایم بیسی روڈ تک شہید راہ کدس ریلی نکالی گئی جس پہ بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی سربراہ ایم ڈبلی ایم سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس اور علامہ حسنین گردیزی نے شرکہ سے خطاب کیا بولے حسن نصرولہ کی شہادت اسرائیل کے خاتمے کا سبب بنے گی جماعت اسلامی کی زیر احتمال احترار روڈ پر حسن نصرولہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی نائب امیر جماعت اسلامی میں اسلم نے نماز جنازہ پڑھائی مظاہرین نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی جماعت اسلامی نے سات اکتوبر کو اہل فلسطین اور لبنان کے ساتھ ازار یکچیتی کے لیے ملین مارچ کا اعلان بھی کیا دوسری جانب سیف غزہ مہم کے شرکہ پریس کلپ کے باہر مظاہرے کے لیے جمع ہوئے تو پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ سمیت کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ ہم فلسطین کے لیے پورا امن احتجاج کر رہے تھے پولیس نے لاتھی چارج کیا حکومت سے اسرائیل مخالف نعرے برداشت نہیں ہو رہے اقوام متحدہ میں تقریریں کرتے ہیں لیکن پاکستان میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں سیاسی مندرامے سے خبریہ کے راولپنڈی پولیس نے پی ٹی آئی کے جانب سے احتجاج اور طور پھوڑ کے ساتھ کارسار سرکار میں مداخلت پر بانے پی ٹی آئی اور وزیراعلا خبر پختون خاصمیت سو سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاب مقدمات درج کر کے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے مقدمے میں پولیس نے موقف اپنایا کہ ملزمان نے ٹائر کو جلایا ہے بانے پی ٹی آئی کے لیے ایک اور مشکل احتجاج کی کال کارکنوں کی توڑ پھوڑ پر ملزم نامزد وزیراعلا خبر پختون خواہ کے خلاب بھی دہشتگردی کا پرچہ کٹ گیا گاڑی توڑنے آہینی راڈ سے اہل کاروں کو زخمی کرنے کا الزام پٹرول بم بھی پھینکے ایف آئی آرز کا مطن مقدمہ تھانا سٹی تھانا وارسخہ تھانا نیو ٹاؤن اور تھانا آرے بزار میں درج کیے گئے تھانا نیو ٹاؤن میں سب انسپیکٹر عمر صدیق کی مدید میں درج مقدمے میں بانی پی ٹی آئی اور وزیراعلا خبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور سمابیہ طاہر ایم پی اے اسد عباس اجاز خان آمر مغل سمیتھ سو سے زائد کارکنوں اور رہنماؤں پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جلاو گہراؤ اور پتھراؤ کیا آئینی رار سے تشدد کیا حکومت مخالف نعرے بازی کی ایس پی راول کی گاڑی سمیتھ پولیس بس و دیگر گاڑیاں توڑی گئیں پٹرول بم پھینکے گئے ایک پولیس اہلکار کی آنکھ شیشہ لگنے سے شدید زخمی ہوئی پولیس نفری نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں وفاقی وزیر سفران امیر مقام کے کہنا تھا کہ خیبر پختونخواہ میں امن و آمان کی صورتحال ابتر ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے پاس صوبے کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں کرپشن اروج پر ہے نئے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں کرپشن اور لوٹ مار میں حصے پر وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں صوبے میں تعلیم کے شعبے کی حالت بھی ابتر ہے صوبے کے اسطالوں میں عدویات اور سہولیات موجود نہیں ہیں کرپشن کا لوٹ مار دور ہر جگہ ہر ایک چیز کا اپنا ریڈ نرخ مقرر اور وزیراعلا کا کام کوئی کار کردگی ہے نہیں آپس میں لڑائی ہے پہلی دفعہ آمنے دیکھے کہ وزیراعلا اور وزراء کے کمیشن پر لڑائی ہے چل لئی ہے کوئی کہتا ہے میرا اتنا پرسنٹیج ہونا چاہیے تو وزیراعلا کہتا ہے میرا بھی انتنا پرسنٹیج ہونا چاہیے صحت کا پوچھے اسپتال میں جائے کہتا ہے دوائیہ نہیں ہے تعلیم کی منت میں آ جائے تو تعلیم کی منت میں سکولی آئیوی تک ہم کسی چکہ جاتے ہیں پاڑوں میں آسات عزت سے خیالی آپ جرت کریں ڈی اے خان میں جلسہ کریں اس سرکاری وسائل استعمال نہ کریں وہی پنجاب والی سیکیورت کے ڈی اے خان میں آئے آپ ٹانگ میں جلسہ کریں وزیرستان میں جلسہ کریں صوبے کے دوسرے عزلہ میں جلسہ کریں وہی لوگوں کو کال کریں تو وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے رات کو میں اس کا دیکھ رہا تھا کہ میں انقلاب کا اعلان کرتا ہوں خدا کیلئے یا کس انقلاب کی اعلان کرتے ہو کس مقصد کیلئے انقلاب کی اعلان کرتے ہو کیا لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کیلئے آپ کوئی آپ کے ساتھ ایجنڈہ ہے کوئی پرگرام ہے اس کا اعلان کرنے جا رہا ہے یہ تو سراسر بغاوت ہے وزیر اطلاعات اتا تارڈ کا وزیرالہ خبر پختونخواہ کے گولی چلانے کے بیان پر رد عمل وزیرالہ خبر پختونخواہ کا بیان ناکامی کا اطراف ہے وہ حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے تا تارڈ نے کہا کہ اسلامباد اور پنجاب پر لشکر کشی کی دمکی نو مئی دھورانے کا اعلان ہے وزیرالہ خبر پختونخواہ گالی سے اب گولی پر آگئے ہیں وہ اپنا نقصان کریں گے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کا کوئی بیان اور رویہ جمہوری سیاسی اور پارلیمانی نہیں ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم معاشی بہتری کے میدانوں میں مقابلہ کریں گے انقلاب لانا ہے تو عوام کے فلاح کے منصوبوں کا انقلاب لائیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خبر پختونخواہ میں کرپشن اور ناہلی کی انتہا ہو چکی ہے مقابلہ یہ تھا کہ وفاق و پنجاب کی طرح بجلی ستارفین کو خبر پختون کا حکومت کوئی ریلیو دیتی اصل مقابلہ یہ تھا کہ اصفال درسگاہوں کی تعمیر سے عوام کی خدمت کا کوئی ریکارڈ بناتے چینی صدر کے دورے کو دھرنوں سے ناقام بنانے والے ایس سی او اجلاس کے موقع پر فساد مچانا چاہتے ہیں ملک کو ڈفال کے کنارے پہنچانے والے پی ٹی آئی کو تقلیف ہے کہ ملک معاشی بحالی کی راہ پر گامزند ہے مسلم لیگ نون کے سینڈیا رانوہ خورم دستغیر یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی دھمگیاں گیدر بپکیاں ہیں ریاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا پروگرام ٹونائنٹ ویس سمرباس میں گفتگو کرتے ہوئے خورم دستغیر کا یہ کہنا تھا کہ وضیالہ کیپی پنجاب میں جیل توڑنے کی فکر چھوڑیں کیپی کی فکر کریں جہاں تیرے کے انصاف کے دور حکومت میں دو بار جیل ٹوٹ چکی ہے ایسی دھمکیاں جو ہیں ان پر ہم ریاستی حکومت یا ریاست کی پولیسی نہیں بنا سکتے ہیں گنڈاپور صاحب اگر واقعی اپنے حلف کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں وہ بجائے پنجاب میں آنے کے وہ کیپی کے سرحدی علاقوں میں جا کر جہشتگردی کا کلا کما کریں گے اور دھمکیوں اور گیدر بھبکیوں سے تو حکومتیں نہیں چلتی اور ان کی بھی جو ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب ایک دوسرے صوبے پر کسی دوسرے صوبے کا وزیرعالہ آ کر لشکر کے ساتھ جیل ٹوڑے گا یہ کام خیبر پکتونخواہ میں تو دو دفعہ ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو بنو جیل میں ہوا تھا ایک اور جگہ بھی ہوا تھا اس جیل کو توڑ کر اسی حکومت انہی پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں دہشتگرد جو ہیں وہ اپنے دہشتگردوں کو زبردستی جیل توڑ کر خیبر پکتون کا حکومت کی رہا کر کے نکال کر لے گئے تھے پروگرام ٹونائٹ ویس سمر ابباس میں گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول کو پتا ہونا چاہیے کہ وزارت عظمہ کا راستہ عوام سے ہو کر جاتا ہے علی مین گنڈاپور کے بیان پر علی محمد خان کا یہ کہنا تھا کہ انقلاب آٹھ فروری کو آ چکا بانی پی ٹی آئی کو جیل جا کر نہیں نکلوا سکتے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی سیاسی جدو جہد سے ہی پانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے تو ہم سب کو سمجھ آئیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر ہم ان کو جیل توڑ کے نکال لیتے ہیں تو کیا وہ بری ہو جائیں گے بری تو نہیں ہوں گے مزید مسئلے بنیں گے تو ایسا تو کوئی مطلب نہیں ہے ان کا مطلب یہی ہے کہ پولیٹیکل مومنٹ ہے اپنا پریشر بڑھائیں گے عدالت سے انشاءاللہ ہم انصاف لے کے نکلیں گے لگتا ہے کوئی لولی پاپ دیا گیا ہے چھوٹے بھائی بلاول کو لگتا ہے کوئی لارہ دیا گیا ہے لگتا ہے کسی نے بتایا ہے کہ کوئی راستہ ہے کوئی چور دروازہ پرائم میسٹر ہاؤس میں بلاول صاحب کو کہنا چاہتا ہوں پرائم میسٹر ہاؤس کے اندر جانے کا کوئی چور دروازہ نہیں ہے اس کا دروازہ ہے پاکستان کے کھیت کلیان پاکستان کے عوان کے بیچ کہ ان کے پستینوں میں سے نکل کے آپ نے ووٹ لے کے پرائم میسٹر ہاؤس یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو متحرے قائدی ترمیم کے معاملے پر انہیں کوئی بلاول کے وجیر آزم بننے کے والے سے کہیں سے کوئی اشارہ ہوئے ہیں لگتا ہے کوئی پرانا ٹرک دکھایا گیا ہے ٹرک کے پیچھے بطی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگایا گیا مولانا فضو رحمان کہنا ہے کہ جمعیت کو ہلکا مت لیا کرو ہم تعداد میں کم ہو کر بھی ہم ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے مارشلہ لگا ہے ہم نے اس سپورٹ نہیں کیا پارلیمان کے پاس اتنی بڑی ترمیم کا حق نہیں ہے سربرا جی جوائی نے ایک بار پھر نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا پیشاور میں پریس کانفرنج کر رہے تھے آپ بھی سنیے آئینی ترمیم لاتے ہیں اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی بولیتے ہیں تو اس میں ہم نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا تو یہ پارلیمان تو اتنے بڑی ترمیم کا حق دار نہیں ہے اس پارلیمان کا وہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں حقیقی معلوم عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں جالی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنے بڑے آئینی ترمیم کرانا یہ بزاہ تو خود ایک نائنصافی ہے صوبے کے ایک وزیرالہ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے یہ بچپنا ہے جلسے کو روکنا اس کو غیر جمہوری عمل سمجھتا آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں جب چاہے کرا سکتے ہیں شرجیل اینا میمنٹ کا دعویٰ مزید کہا کہ پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ ملک بہتری کے لیے تمام جماعتیں مل کر چلیں آئینی ترمیم کے بعد چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی متفقہ مصبتے کے لیے کوششیں جاری ہیں سیاست میں ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہوتا ہے چاہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں ہائل لقابٹوں کو دور کیا دائے آلیمین گنڈاپور جلسوں میں بڑھ کے مارتے ہیں آلیمین گنڈاپور لقابٹوں کے دورے دونوں اطراب کھیل رہیں ترمیم تو انشاءاللہ ضرور ہوگی میں آپ کو بتا دوں اور نمبرز بھی پورے ہیں ترمیم بھی ہوگی نمبرز بھی پورے ہیں لیکن صرف ہم چاہتے ہیں سب کو کنسنسس کے ساتھ لکھ کر چلیں جتنی بھی پارلیمنٹ میں پارٹیز ہیں سب لوگوں کے مختلف تجاویز ہیں جب ساری تجاویز پہ اتفاق ہوگا ظاہر ہے کوئی تجاویز کس پارٹی کی بہتر ہوگی کوئی کسی کی بہتر ہوگی اور جب وہ کلپ کریں گے تو ایک متفقہ جو ہے اس مسودے کے لیے ہی کوشش شیل رہی ہے مختلف چیزیں ہوں اس کے لیے آئینی ترمیم پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ ایک ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کے بعد چیزیں بہتری کی طرف آگے جائیں اس ملک میں لوگوں کو انصاف دلوانا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں پہ چالیس لاکھ کیسز کو سترہ لوگ دیکھ رہے ہوں وہاں ستتر لوگ دیکھ لیں اگر یا زیادہ کورس دیکھ لیں اگر ان چیزوں کو لوگوں کے مسائل حل ہوتے جائیں گے